یہ یونی رشیدیوں کے پیداوار یہ دنیا کے کتے ان کے نزدیک نبی کے وارثوں کی کوئی اہمیت نہیں یہ نہیں پہچانتے کہ نبی کا جانشین کون ہے یہ نہیں پہچانتے دار نوم کا فرزن کون ہے تاثیر نانوتوی کا پوترہ کون ہے اشرف علی تھانوی کے علم کو بلند کرنے والا کون ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت غوث پاک کے دامن کو تھامنے والا کون ہے اور کون ٹائم پاس جو ہے پھلی کی بینج ہے کہ وہ ایک بجے سے لے کر دیڑھ بجے تک واقعات کو سنا کر ادھر ادھر کی ہان کر کوئی آیت پڑھ کر اور کوئی حدیث پڑھ کر آج مسلمانوں میں یہ تمیز ختم ہو چکی ہے آج مسلمان کو پہنے جانے والے چپل کی تمیز ہے انڈر بیئر کی تمیز ہے آج کی عورت کو فائض و نفاس کے لیے لینے والے جو ہے کپڑوں کی تمیز ہے اور بچوں کو دیے جانے والے مسلمان آج حق و باطل کو نہیں پہچانتا سچے مدرسے جھوٹے مدرسے کو نہیں پہچانتا حق و بے باک جرتمن اور نبی کے جانشین اور نبی کے وارث اور مجاہد اور غازی اور جام شہادت کے طلبکار پیدا کرنے والے مدرسے اور گزدلوں اور ہجڑوں کے پیدا کرنے والے مدرسوں میں آج مسلمان فرق نہیں رکھتا اس لیے کہ دینی مزاج سے کورا ہو چکا ہے اور دینی مزاج سے یہ آجز آ چکا ہے حضرات اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے آپ نے ترابی پڑھی آپ نے اعتقاف کیا آپ نے سہری اور افتاری کی لذتوں سے آپ مانا مان ہوئے اللہ کے قرآن سے آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے روزانہ ترابی کے اندر چالیس سجدے آپ نے کیے اور وطر کی نماز جماز سے پڑھی شب قدر کی تلاش کی لیلت الجائزہ کی تلاش کی عید الفطر کی نعمتوں سے مانا مان ہوئے یہ بزدلانہ قیفیت ہر جمعہ ہم کہتے ہیں اس کو نکالو جو لاشیں شہروں پر اور جو لاشیں ہائیوے پر اور جو پولیش کے ہاتھوں پھٹ رہے ہیں فاؤچ کے ہاتھوں پھٹ رہے ہیں جائلوں کے اندر سک رہے ہیں یہ زندگی مجھے دو انشاءاللہ دیکھو گے بدان سبا کے اندر ایمان اور اسلام کا علم لہرائے گا یہ بکباس نہیں ہے کلام پاک کی سور سب کی پہلے رکوع کی آیت ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے یہ یہودی یہ اسلام دشمن یہ مسلمان دشمن یہ کالج کے پیداوار یہ یونرسٹیوں کے پیداوار یہ انشک کرنے والے یہ پیغانے کی لکیر دکھانے والے یہ اپنے عزوے خاص پیشاک کی جگہ کے چندول دکھانے والے یہ جورو کا حیز و نفاظ چاٹنے والے یہ دنیا کے کتے اپنے موں سے چاہتے ہیں اسلام کی شما کو گل کرنے اسلام کی شما کو بجا کرنے میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے تمہارے پھوکوں سے یہ نور نبوت گل ہونے والا نہیں ہے تمہارے چاند کو تھوکنے سے یہ تھوک تمہارے مو پر آ کر گر جائے گا تمہارے قرآن کو گالیاں دینے سے تمہاری مسلم کا نام و نشان قتم ہو جائے گا آج دنیا میں کہا ابو لہق کا نام ہے آج دنیا میں کہا ابو جہل کا نام ہے آج دنیا میں کہا شیما کا نام ہے آج دنیا میں کہا فیرون کا نام ہے آج بشکی اولاد کو کہا جائے کہ پھر ان کا نام رکھ لے وہ نہیں رکھے گا آؤ موسیٰ نام کے لاکھوں افراد بتا دوں گا عیسیٰ نام کے لاکھوں افراد بتا دوں گا محمد نام کا گلی گلی چرچہ ہے احمد نام کا گلی گلی چرچہ ہے سچ کہا میرے اللہ نے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَا وَنْحَر پڑھو کلام پاک کی سب سے چھوٹی صورت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قوصر انعیت کیا ہے اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھئے گا اور خربانی دیجئے گا اور آخر کی آیت اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لَبْتَر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمن کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے اور آپ کی شان میں فرمایا ورفانہ لکا ذکرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا نام اور آپ کے نام لیواؤں کا نام بلند کر کر رہیں گے بلندی آپ سے جڑنے میں ہے بلندی قرآن کو سینے سے لگانے میں ہے بلندی سنتوں کے راستے پر چلنے میں ہے بلندی اسلام کے دامن کو تھامنے میں ہے اے فیرون کے پجاریو اے دولت کے پجاریو اے مال کے پجاریو اے سیاست کے ایوانوں کے پجاریو کیا ہوا فیرون کا حشر کیا ہوا خارون کا حشر کیا ہوا حامان کا حشر کیا ہوا شددات کا حشر کیا ہوا ابو لہب کا حشر کیا ہوا ادبا کا حشر کیا ہوا سیبا کا حشر آج بلال کل بلال کے سینے پر چیتان رکھی جا رہی تھی آج بلال کا نغمہ دنیا کے چپے چپے میں ہر لبھے میں حیال الصلاح حیال الفلاح کے شکل کے اندر سنائی دے رہا ہے کہا گیا وہ امیہ بن خل جو بلال کے سینے پر چیتان رکھا کرتا تھا کہا گیا وہ ظالب جو حضرت بلال کے ہاتھ بان کر کھیچا کرتا تھا آج خباب کا نوم مشرق و مغرب کے اندر جو ہے روشن ہے جس نے خباب کے پیٹ کو جلایا جس نے خباب کے پیٹ کو زخمی کیا جس نے خباب کی پیٹ کے اندر جلتی ہی سلاح کو داخل کیا کہا گیا وہ مردود کہا گیا وہ بنون آج امی عائشہ کا نام دنیا کے چپے چپے میں ہے ہر دوسرے تیسرے ہر کے اندر میری امی جان کا نام ملے گا میری بہن حضرت فاطمہ کا نام ملے گا رخیہ کا نام ملے گا کلسون کا نام ملے گا کہا گئے وہ خبیش کہا گئے وہ دنیا کے کتے کہا گئے وہ حیض و نفاس کے پجاری کہا گئے وہ عورت کے پجاری جس نے امی جان کے عصبت اور عصبت کو داغدار کیا تھا آپ کی عبرو کو بدنام کیا تھا آپ کے نام کو بے نام کرنے کی کوشش کی تھی میرے رب نے کہا وَرَفَانَا لَقَا ذِكْرَكْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو اور آپ کے ماننے والے پہ نام کو بلند کر دیا اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَرَ اور آپ کے دشمن کے نام کو ختم کر کے رکھ دیں گے بتاؤ ایک نام بتاؤ ابو جہل کا ایک نام بتاؤ فیرون کا ایک نام بتاؤ ادبا کا ایک نام بتاؤ شیبا کا اور موسیٰ کے کتنے نام چاہیے عیسیٰ کے کتنے نام چاہیے عبراہیم کے کتنے نام چاہیے حارون کے کتنے نام چاہیے صدیق کے کتنے نام چاہیے فاروق کے کتنے نام چاہیے عثمان حیدر کے کتنے نام چاہیے علی اور طلحہ اور زبین کے کتنے نام چاہیے آسمان کے ستارے میرے رب کی قسم کم ہے اور محمد کے نام کا جلوہ دنیا میں زیادہ ہے سمندر کے قطعے اور سمندر کی موجے کم ہیں اور میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوہ زیادہ ہے سورج کی اور چاند کی شوائیں اور کرنے کم ہیں اور میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوہ اور آپ کی رام کے روشنی